بسم اللہ الرحمن الرحیم you are watching this low-based exam computer security and ethics unit 6 computer science class 9th ہم پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہے malware and its types ہم نے malware اور اس کی types کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے first of all malware کیا ہے malicious software that threats all the user ہمارے پاس وہ software جو intentionally غلط کام کے لئے بنایا جاتے ہیں غلط مقصد کے لئے بنایا جاتے ہیں اور جو کہ computer کے تمام user کے لئے استعمال کرنے والوں کے لئے خطرہ ہیں ان کو ہم malware کہتے ہیں and why they are created بنائے کیوں جاتے ہیں created for attack on privacy spying destruction and financial benefits یہ اس لئے بنایا جاتے ہیں تاکہ ہم کسی نمبر ایک کسی کی privacy اس کی جو ذاتی معلومات ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں یا کسی کی جاسوسی کرنے کے لئے spying means جاسوسی کرنے کے لئے یا ہم نے data یا hardware یا software کو destruct کرنا ہو اس کے لئے یا اپنے ذاتی فائدے کے لئے ہم نے کوئی financial benefits لینے ہو کوئی پیسے وغیرہ کوئی مالیاتی فائدہ لینا ہو اس کے لئے جو ہے malware بنایا جاتے ہیں ہمارے پاس common types of malware are computer viruses wombs, edware and spyware سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what do we mean by computer virus اچھا ایک چیز جس میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ confused ہو جاتے ہیں ایک وائرس جس طرح recently coronavirus کا بڑا چرچہ تھا دنیا بھر میں تو ایک وائرس وہ ہے جس کو ہم لوگ science میں یا biology میں پڑھتے ہیں that is something totally different اور computer میں ہمارے پاس جو وائرس ہے یہ جو ہے کوئی جاندار چیز نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں یا آپ اس کو دیکھ سکیں it is simply a piece of code مطلب یہ کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی software ہوتا ہے کوئی set of instructions ہوتی ہیں جو کہ کسی پروگرامر نے لے کی ہوتی ہیں مطلب یہ کوئی instructions ہوتی ہیں جو پروگرامر نے لے کی ہوتی ہیں اور یہ piece of code یا جو instruction ہے that attach itself to other program پروگرامر نے لے کی ہوتی ہیں جب وہ کسی system میں ڈالی جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے network کے ذریعے سے USB کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے تو یہ جو code ہے یا یہ جو پروگرام ہے اپنے آپ کو دوسرے پروگرام اور فائلوں کے ساتھ attach کر لیتا ہے mostly executable files اور اکثر جو ہوتی ہیں وہ executable files جو ہوتی ہیں executable files ہے ہمارے مراد وہ فائلیں جنہوں نے process ہونا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو attach کرتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہمارے system میں وہ پیلتا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک پروگرام ہے let's suppose آپ کا کوئی game ہے جس کو آپ نے install کرنا ہے اپنے system میں اس کے ساتھ یہ attach ہو جاتا ہے اب جب آپ اس game پہ click کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو virus ہے جو piece of code ہے وہ active ہو جاتا ہے اور آپ کے system میں اپنے جیسے بچے بنانا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم technically replicate کہتے ہیں replication کہتے ہیں اچھا دوسرا point spread and infect when user open infected file جب کسی file میں یہ virus موجود ہو تو جب user اس پہ click کرتا ہے اس کو open کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کی system میں پیل جاتا ہے اور آپ کے system کو بھی infect کر لیتا ہے اس میں بھی virus آ جاتا ہے اچھا ایک چیز یاد رہے کہ جب تک user جو ہے اس file پہ جس میں virus اس پہ click نہیں کرے گا وہ virus آپ کی system میں پیلے گا نہیں also spread through network USB CD DVD and email attachment email attachment میں بھی virus آ سکتا ہے جب آپ اس کو open کرنے کی کوشش کریں گے network کی ذریعے بھی آ سکتا ہے USB اور CD اور DVD یہ ہمارے اگلے topic میں بھی topic میں بھی آ جائے گا کہ virus کیسے spread ہوتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ ہم details اس پہ بات کریں گے اچھا some virus only inai while others cause damages to hardware software and information کچھ virus صرف tank کرنے کیلئے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو tank کریں مطلب بار 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 عجیب عجیب سی messages آئیں آپ کے سسٹم پہ اور کچھ virus جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کہ آپ کے hardware کو آپ کی software computer کے software کو اور آپ کی جو information ہے computer میں store ان کو جو ہے damage کر سکتا ہے ہمارے پاس بہت سارے virus بنے ہیں بن رہے ہیں اور بنیں گے لیکن فی الحال ہم نے تین مشہور virus جو ہیں ان کا نام یہاں پہ mention کیا ہے example میں یہ نام جو ہیں virus کے یاد رکھنے چاہیے کیونکہ paper میں اکثر question آ جاتا ہے کہ name three viruses تو آپ نے تین virus کے آپ کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو ہمارے پاس پہلا virus i love you اور یہ i love you اکثر email attachment میں آتا ہے جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو اس سے ہمارے system میں virus آ جاتا ہے my doom اور new folder کے نام سے یہ کچھ مشہور viruses ہیں دوسرا ہمارا جو malware ہے وہ ہے worms worms کیا کرتا ہے transmitted self for network to infect others یہ network پہ جو ہے پیلتا ہے ایک system سے دوسری system پہ پہنچتا ہے اور ہمارے جو computers ہوتے ہیں ان کو infect کرتا ہے ان میں یہ پہنچ جاتا ہے مطلب ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے spreads and replicate itself automatically اچھا یہ جو ہے پیلتا بھی خود ہے مطلب کسی کے ساتھ attach ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور replication بھی اپنی خود کرتا ہے کسی انسان کی click کرنے کی فائل کو open کرنے کی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس وائرس میں ضرورت تھی enter through weak point of operating system ہمارے پاس operating system جو بنائے جاتے ہیں اس میں ایسا کوئی کمزور point ہوتا ہے کوئی جگہ اس میں ضرور ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ جو مالوی ار بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس weak point کو نوٹ کیا ہوتا ہے اور یہ جو وامز بنا رہے ہوتے ہیں یہ پروگرام جو بنا رہے ہوتے ہیں جو غلط مقصد کے لئے انہوں نے اسی weak point کوئی target کیا ہوتا ہے اور ادھر ہی سے ہمارے system میں داہل ہوتا ہے کن slowdown network transmission مثال let's suppose وہ ایک mb کا ہے یا one kb کا ہے let's suppose اپنے اپنے آپ کو replicate کر رہا ہے تب network پہ ایک kb جا رہا ہے اپنے جیسے بچے پر پیدا کر رہا ہے اگر اس نے اپنے جیسے سو بنا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس network پہ ایک سو ایک kb جو ہے وی سے ہیں لیکن کچھ مشہور یہاں پہ میں نے لکھے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ وائرس کی اگزامپل ہے اچھا اس سلائیڈ میں میں نے وائرس اور وام کو کمپیر کیا ہے اگر آپ کو یہ پوائنٹ سیاد ہو جاتے ہے تو بہت ایزی جو ہے آپ وائرس اور وام کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ اگر پیبر میں کوئی کوئی آجاتا ہے کسی طرح کے بھی آجاتا ہے تو آپ اٹیمٹ کرنے کے قابل ہوں گے ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اٹیشمنٹ وائرس جو ہے نیڈ تو اٹیش وید ادھر فائل اور پروگرام وہ تو وائرس میں ہم نے بات کر بھی دی کہ وائرس کو کسی دوسری فائل یا پروگرام کے ساتھ اٹیش ہونی کی ضرورت ہوتی ہے وام جو ہے اس کو اٹیش ہونی کی ضرورت نہیں ہوتی سپریڈنگ ہمارے پاس اس کی جو سپریڈنگ ہے وائرس کی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جانا یا ہمارے سسٹم میں پیلنا وہ اس کی لئے یوزر کی کلک کرنے کی ضرورت ہے جب تک یوزر انفیکٹیڈ فائل پہ کلک نہیں کرے گا یہ سپریڈ نہیں ہو سکتا اور وام جو ہے اس کو کسی ہیومن ایکشن کی مطلب کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اٹومیٹک جو خود بہت پیلتا ہے ریپلکیشن ریپلکیشن میز کے اپنے جیسے بچے بیناتا ہے تو وائرس جو ہے ہمارے پاس کن ریپلکیٹ آفر آٹیجمنٹ وید وائرس جو ہے دوسرے فائلوں کے ساتھ جب آٹیج ہو جائے تب اپنے آپ کو ریپلکیٹ کر سکتا ہے جبکہ وام جو ہے آٹومیٹیکلی اور انڈیپینڈنٹلی مطلب کسی کے ساتھ اٹیج ہونی کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ریپلکیٹ کر سکتا ہے اس کی اگزامپل وہ تو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھ لی ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تیسرا ٹائپ آف مال ویر جو ہے وہ سپائی ویر جس طرح اٹیویٹیز اچھا یہ جب آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے یہ بنائی جسوسی کے لئے جاتا ہے تو یہ جب آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے تو آپ اپنے سسٹم پہ جو بھی اٹیویٹیز کرتے ہیں آپ کونسی کیز انٹر کرتے ہیں آپ کونسی کہاں کہاں پہ ایمیل کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کون کونسی پروگرام اوپن کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارٹ کرتا ہے اور آپ کا جو شکاری ہے جس نے آپ کی سسٹم یہ ڈالا ہوتا ہے وہ ساری انفرمیشن جو ہے ادھر تک پہنچ رہی ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے آپ کی ساری اکٹیویٹیز ادھر جا رہی کازڈ بائی انسٹالیشن فرام انٹرنیٹ اچھے یہ چیز جو ہے سپائی اکثر انٹرنیٹ پہ جو غیر سیکیور وہ ہوتے ہیں ویب سائٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جب ہم اوپن کرتے ہیں ان سے کوئی چیز ہم انسٹال کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ادھر سے ہمارے سسٹم میں آتا ہے یہ سلوز ڈاؤن دی انفیکٹ کمپیوٹر یہ جس کمپیوٹر میں آ جاتا ہے اس کمپیوٹر کو اس کی جو پروفارمنس ہے اس کو بہت زیادہ سلو کر لیتا ہے آپ کا سسٹم جو ہے ہستہ ہستہ چلتا ہے اور اس کا جو ہے دیٹیکٹ کرنا معلوم کرنا اور سسٹم سے ریموف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کی اگزامپل میں ہمارے پاس ہے فلیم گیٹار گو کی بورڈ یہ اس کی کچھ اگزامپل ہے سپائی ویئر ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس مال ویئر ہے ایڈ اشتہار ایڈورٹیزمنٹ سے نکلا ہے تو اشتہار ایڈورٹیزمنٹ کا نام سن کے آپ کو کہانی سمجھ آپ کو مشتہر کرنے کیلئے اشتہار دینے کیلئے یہ مال ویئر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اچھا یہ کرتا کیا ہے اٹیج 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 سیلف ویئر این اٹیج کمپیوٹر ویڈ ڈاؤنلوڈ سچ سافٹویر اچھا یہ نیٹ پہ جو فری سافٹویر ڈاؤنلوڈ ایگزیکیوشن مثال کے طور پر آپ یہ ایک گیم کے ساتھ اٹیج تھا آپ نے وہ گیم ڈاؤنلوڈ کر لی آپ جب وہ گیم سٹارٹ کرتے ہو تو اس کے میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں اشتہار بن جاتا ہے ایک چھوٹا سا میسیج آپ کے سکرین پہ آ جاتا ہے اور اسی اشتہار میں جو آپ کے سامنے آتا ہے پاپ اپ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ لگائی ہوتی ہے آپ کا جو براؤزر ہے مثال کے طور پر آپ گوگل کرو میں استعمال کر رہے ہیں یا آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پاپ اپ کو بلاک کرنے کا اپشن پار سپائنگ ان میں کچھ جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں لائک سپائی اس کی اگزامپل ہمارے پاس ڈالر ریوینیو اس کا نام بڑا پیارا ہوتا ہے جب بچے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اس پہ کلک کر لیتے ہیں بل بچے کیا بڑے بھی اس پہ کلک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو ڈالر کمانے کا موقع مل رہا ہے تو وہاں پہ جب کلک کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہے ایڈ ویئر آپ کی سسٹم میں آ جاتا ہے فائر بال اسی طرح ڈسک ایڈ کے نام سے بھی ایک ہمارے پاس ایڈ ویئر موجود ہے تو دس واس آل 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 ویئر ان ایٹس ٹائب تنکس برمیلیں تب تک اللہ حافظ